بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حیات سکیچنرن بلوگ میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں آم کا اچار اس کے لئے جو اجزاء ہیں یہ دو کیجی آم ہیں ان کو دھوکے میں نے خوش کر لیا اور یہ سپائسیز ہے نمک چار چمچ ہے ایک ڈیڑھ چمچ حلدی کا ہے اور تین چمچ سرخ میرچ ہیں دو چمچ متھی دانا دو چمچ کلونجی دو چمچ ہی سوانف اور دو چمچ ہی دھنیا دھنیا ان سا کو یہ تقریباً ڈیڑھ کپ آئل ہے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کپ پانی کا اور مچ بھر کے میں شگر کا ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو ڈیڑھ چمچ تو آپ لوگ چاہیں تو چینی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جائے گا مینیگر سرکا یہ آپ ایک کپ فول ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں سارے سپائسیز ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی چینی ڈالنے سے اور پہلے ہی پانی ایڈ کرنے سے یہ ہے کہ اگر پانی کا چھینٹا وغیرہ اچار میں لگ بھی جائے تو اچار خراب نہیں ہوگا اور چینی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اچار جو ہے وہ اوپر سے تو گلہ ہوا ہوتا ہے لیکن نیچے سے بلکل فریش رہتا ہے تازہ بس اب یہ ریڈی ہو گیا مسالہ اب میں اس میں آیڈ کر دوں گی آم کا چار آم اور اس کو ہم دھوپ لگوائیں گے تقریب بند یہ تھوڑا سا چار ہے تو آج کل اتنی تیز دھوپ ہے تین چار دن کی دھوپ کافی ہو جائے گی کونٹیٹی اگر آپ لوگوں کو اپنی یعنی کے حساب سے اگر آپ زیادہ آم ڈال رہے ہیں تو اس کے لیے زیادہ سارے سپائسیز ہوں گے یہ صرف دو کلو کا ہے آپ اس پر آسے اپنا حساب کر سکتے ہیں اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو اچار کے باؤل میں مکس کر دیتی ہوں اچار جب ریڈی ہو جائے گا تو ہم نے اتنا سرکر اس میں ایڈ کرنا ہے اور کہ اچار جو ہے مکمل طور پر ڈپ ہو جائے اس میں ڈال دیتے ہیں اچار میں تاکہ اچھے سے بن جائے امید ہے آپ کے ریسپی پتند آئی ہوگی جازبی جی نیوریس کی تک اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ کے لیے آپ کو اس میں دیکھیں کوئی تیل ابھی نظر نہیں آرہا ہم ابھی اس کو دو دن دھوپ لگوائیں گے اور روز ہلائیں گے پھر پتا چلے گا کہ اس میں کتنا اور سرکا جائے گا